چنانچہ ایک نوجوان کراچی میں تیسری منزل پہ کچھ کام کر رہا تھا کھڑکی سے باہر نکل کے اللہ کی شان کے جو پاؤں فسلا تو وہ نیچے ٹور روڈ کے اوپر آ کے گرا اب تیسری منزل یعنی کہیں ساٹھ پچاس ساٹھ فٹ سے وہ نیچے گرا اور اللہ کی شان نہ ہڈی ٹوٹی نہ جسم پہ کوئی زخم آیا نہ خون نکلا وہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کہ کسی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا ہو سب لوگ حیران تھے کہ پچاس ساٹھ فٹ کی بلندی نیچے پکی سڑک ہو اور پھر بندے کو کوئی چوٹ نہ آئے خیر سب لوگ خوش ہوئے تیسرے دن اس کے دو دوست تھے وہ اس کو مبارک بات دینے کے لیے آئے کبھی ہم نے سنا آپ تیسری منزل سے گر گئے مگر اللہ نے آپ کو بچا لیا تو وہ بھی کہنے لگا ہاں اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہوا تو وہ دوست کہنے لگے کہ اچھا اب اگر اللہ نے حفاظت کی تو ہمیں مٹھائی کھلاؤ وہ کہنے لگا یہ میرے بالکل گھر کے سامنے ایک مٹھائی کی دکان ہے میں اب بھی وہاں سے تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں انہوں نے کہا بہت اچھا یہ کہہ کہ یہ نوجوان اپنے ڈرائنگ روم سے گھر میں آیا اور بیوی کو کہا کہ مجھے پیسے دو میں مٹھائی لاتا ہوں جب اس نے پیسے لیے اور جانے لگا تو گھر کا فرش دھویا گیا تھا اور ایک جگہ پر تھوڑا سا پانی کھڑا تھا جب اس نوجوان نے پاؤں رکھا تو پاؤں فسلا یہ سر کے بلگیرہ وہیں اس کی موت آگئی آپ ذرا غور کیجئے کہ تیسری منزل سے نیچے گرتا ہے تو چوٹ تک نہیں آتی اور اپنے گھر کے فرش پہ پاؤں فسلتا ہے تو موت آ جاتی ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کو اس طرح موت آئے گی تو کب موت آئے اس کے بارے میں کوئی بندہ نہیں جانتا